رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالعوت کی یہ روایت ہے بچہ سات سال کا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب بچہ یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو سات سال کے ہو جائیں تو پھر ان کے لیے نماز کی تلقین کرو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو نماز کی عادت ڈالو اور بچہ اگر دس سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑے تو اسے مارو اللہ کے لیے غور کرنا اس آیت پر کیا ہے بچہ سات سال کا ہو جائے تو سات سال سے ہی اس کو نماز کی عادت ڈالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ عادت ڈالتے ہیں کیا ایک ماں ایک باپ لڑکے کو اپنے گھر میں لڑکی کو اپنے گھر میں اگر سات سال کی عمر سے ہی اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالے یعنی اس عمر میں اس کو بار بار تلقین کرے اس عمر کے آنے سے پہلے ہی اس کو دعائیں سکھائیں نماز کا طریقہ عوضو کا طریقہ غصول کا طریقہ یہ سب چیزیں سکھا دیں اس کے بعد پھر عادت ڈالیں دس سال کے بعد اگر نماز نہ پڑے تو اسے مارنے کا حکم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کب پڑھیں گا بچہ کب پڑھیں گی لڑکی ہماری گھر میں نماز جب ماں پڑھے گی تو بیٹی پڑھے گی نا جب باپ پڑھے گا تو بیٹا پڑھے گا نا اگر باپ ہی نماز چھوڑ کے سو جائے اب وہ دس سال کے بچے کو آپ نماز پڑھ بیٹا بولیں گے تو پڑھے گا نہیں پڑھے گا ماں ہی اگر نماز چھوڑ کے سو جائے تو کیا وہ نماز پڑھو بولے تو پڑھ سکتا ہے نہیں نہیں پڑھ سکتے اس لئے اللہ کے لئے غور کرنا نماز کی عادت ڈالو سورہ تاہہ کی آیت نمبر 132 میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی بہترین بات کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے گھر کے لوگوں پر بھی نماز کی تاقید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں آخر میں بول بالا پریزگاری کا ہی ہے یاد رکھو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو حکم دے رہے کہ تم خود بھی نماز پڑھو اور تمہارے گھر والوں کو بھی نماز کی تاقید کرنے کا حکم ہے خود بھی نماز پڑھ اور گھر والوں کو بھی نماز کی تاقید کر یاد رکھو اس آیت پہ ٹھائر کے دھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ سے سوال کرنا ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں ہمارے گھر میں انبھن ناراضگی چاہے وہ ماں باپ کے درمیان ہو بھائی بہنوں کے درمیان ہو کونسی بھی چھوٹی چھوٹے مسئلوں میں بچوں کو غصہ کرنا ہو کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہوتا کی نہیں ہوتا بولیے نا ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے کتنی بھی محبت کرنے والے ہو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کبھی نہ کبھی جھگڑا ہوتا ہے لیکن کیا نماز کو لے کر بھی ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا ہوا اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو حکم دیئے وہ یہ ہے کہ تم خود بھی نماز پڑھو گھر والوں کو بھی نماز کیے نماز پڑھنے کا حکم دو اور حدیث میں کیا ہے بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو عادت ڈالو دس سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو تو کیا ہمارے بچے سکول کو نے گے تو ہم لوگ نہیں مارے کیا ہمارے بچے اگر سکول کو نہیں جاتے تو ان کو نہیں سمجھائے نہیں مارے تو ان کو سمجھا کے بھیجے ان کو پیسے دے کے بھیجے ان کے لئے کیا کیا چیزیں دے کے بھیجے کتنی زبردستی کر کے بھیجے کیا اتنی ہی زبردستی کر کے کیا ہم ہمارے بچوں کو مسجد کو بھی بھیجے یا اپنے آپ سے سوال کرنا نہیں بھیجتے ہم ہم نماز کے لئے نہیں اس طرح تیار کرتے ہمارے بچوں کو کیوں ایسا کیوں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کو ہم اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں ہر معاملے کو لے کر جھگڑا ہوا آج تک چھوٹی چھوٹی باتوں میں سالان میں نمک زیادہ ہوا یا پھر کیا ہے مرچی کم ہوئی فلان ہوا فلان ہوا ہر بات پہ تو جھگڑا ہوا لیکن نماز کیوں نہیں پڑے اس پر اگر جھگڑا نہیں ہوا تو پھر ہم مسلمان کس چیز کے رہ گئے پھر اپنے آپ سے ہی سوال کرنا اللہ کے بارے میں ہی اگر ہمارے گھر میں اللہ کے تعلق سے اللہ کی عبادت ہو رہی یا نہیں ہو رہی اس کی ہی فکر نہیں ہے تو پھر ہمارا گھر کیسے مسلمانوں کا گھر ہو گیا اپنے آپ سے سوال کرنا ہمارے گھر میں دنیا کو لے کر دنیاوی چیزوں کو لے کر جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی فکر لے کر جہنم کو لے کر جنت کو لے کر اللہ کی عبادت کو لے کر جھگڑا نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے گھر کیسے ہے اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے